اگر آپ پرکتی سے پریم کرتے ہیں یا آپ پیڑ پوندھے لگانے کا سوق رکھتے ہیں تو آپ کے لئے حلدوانی کے ون انسطان کیندر میں دو لاکھ سے ادھیک پوندھوں کی نرسری تیار کر دی گئی ہے نرسری ہر سال ون انسطان کیندر مانسون سیجن پر تیار کرتا ہے مانسون سیجن میں پیڑ پوندھے ہرے بھرے رہتے ہیں اور پانی کی بھی زیادہ ارشکتہ نہیں ہوتی جس کارن مانسون میں سب سے زیادہ ادھیک پیڑ پوندھے لگائے جاتے ہیں پچھلے سال جہاں مانسون سیجن میں ون انسطان کیندر نے قریب ایک لاکھ پوندھوں کی بکری کی تھی ایسے میں اس بار پوندھوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے دو لاکھ سے ادھیک پوندھے ون انسطان کیندر میں تیار کر گئے ہیں عام جن مانس ون انسطان کیندر سے نیونتم مولی پر پوندھا کھرید سکتے ہیں ون شیطرہ دکاری مدن سنگھ بشت بتاتے ہیں کہ ہر کسی کو پیڑ پوندھے لگانے چاہیے گرمیوں میں راحت ملتی ہے اور جتنے زیادہ ہم اپنی نزدیک پیڑ پوندھے لگائیں گے اتنا ہی آپ کو ٹرم پیچر میں فرق دیکھنے کو ملے گا سانت ہی واطنور بھی سدھ رہ گا اور آپ کو بڑتے پولیوشن سے بھی راحت ملے گی آپ کو بتا دے کہ نرسری میں ساغون، سال، سیسم، تن، بانج، بوراس، جامن، گیٹھی، میحل، ساج کے پوندھے آپ کو نرسری میں ملیں گے سانت ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کئی اوسدی پوندھے بھی آپ کو اس نرسری میں مل جائیں گے جیسے کاسنی کا پوندھا، نیم، بیل، آنولا، تلسی، اسوگندہ، ایلو بیرا اور دالچنی کے پوندھے بھی آپ کو ون انسطان کے اندر میں مل جائیں گے اس پوندھوں کی قیمت کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ پوندھے آپ کو ون انسطان کے اندر مفت میں دیتا ہے تو وہیں کچھ پوندھوں کی قیمت ون انسطان کے اندر میں دس روپے سے لے کر سو روپے تک ہے آگے سنتے ہیں ون شیطرہ ادھکاری مدن سنگھ بشت نے کیا کچھ جانکاری دی آہ جی ہاں آپ نے بہت صحیح کہا کہ جیسے جیسے گھر بھی بڑے گی ویسے ویسے ہمیں پیڑ پوندھوں کی آؤ سکتے پڑے گی چھائے کے لیے آکسیجن کے لیے ہوا کے لیے دیکھیں بندن سنگھان کندر بگت کئی سالوں سے پیڑ پوندھے تیار کر رہا ہے خر برس کے بعد اس برس بھی ہم نے پیڑ پوندھوں تیار کرنے کا کام اس سال ہمارے پاس دو لاکھ سے زیادہ پوندھے تیار ہیں جس میں مکھی روپ سے ہمارے جو جنگل کی چھتر جو ہمارے چھتری بن پر بھاگ ہیں ان کے پلانٹیشن کے لیے پوندھے اور آم جنمانس کا بھی ہم نے دیان لگا ہے اگر ہم پلانٹیشن کی بات کریں گے تو جنگل بنانے کے لیے خیر ہے سیسم ہے ہلدو ہے آم ہرڑ ہے بہڑا ہے آمولا ہے قدم ہے اس طرح کی پوندھے ہمارے پاس تیار ہیں اور آم جنمانس کے اگر ہم بات کریں گے تو ان کو گھر میں لگانے کے لیے اسوگندہ، سرپگندہ، پاریجات، ہرسنگار، دمبوٹی، گھلوئی یہ سب پوندھوں کو ہم نے سامواز کیا ہے تاکہ جنتہ کو بھی اپنے سبیتہ کے انشار گھر میں پوندھے لگانے کو ملے اور ہمارے جنگل چھتر بلانے کے لیے ان کو لیے بھی مل سکے اتراخن کے حلدوانی سے پوندھ سنگھ کوئر لوکل ایٹین کے لیے